آنیلا سنگھ جواب دیجئے آپ کیوں سب کو لے جا رہے ہیں اور ڈیڑھ پرسنٹ کا بھی جواب میں زینب سے بھی لوں گا کیوں ڈیڑھ ڈیڑھ پرسنٹ کی پارٹیوں کو آپ لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دو ہزار چودے اور دو ہزار انیس کے نتیجے اگر آپ ان کی تلنا کریں گے اتر پردیش کے سندر میں تو کیول تین راجنیتک دل ایسے ہیں جن کے پرسنٹیج میں ووٹ پرسنٹیج میں اضافہ ہوا سب سے یادہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا دل اور رلڈ باقی کانگریس پارٹی ہو سماجبادی پارٹی ہو بی ایس پی ہو ان سب کا ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ گھٹا جبکہ بی ایس پی کے زیرو سے دس پر ان کے سانسط پہنچے پر ان کا ووٹ پرسنٹیج گھٹا تھا تو یہاں پر ہم آگڑوں کی بات نہیں کریں تو اچھا رہے کا سجادہ جی گریبان میں آپ دیکھئے نا 24 کی شروعات ہوئی نہیں مطلب یہ اپمان ہے نا انیلا جی آر ایل ڈی کو ڈیڑھ پرسنٹ کی پارٹی کہنا اپمان ہے نا ان کا نہیں جب تک آر ایل ڈی ان لوگوں کے ساتھ تھی تو اس کا تو ایک سٹیٹ لیون پارٹی کا جو ایک عوضہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا جین چودری نے دیکھا ہوگا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں نقصان ہی نقصان ہے پورا راشت جو ہے جس راجنیتک دل کے ساتھ آج کھڑا ہوا ہے اور آج بھی دیکھئے اور اب جب وہ انڈیا میں آگئے آپ بھی یہ آقڑا نکال کر لائیں دیکھئے پورا سٹیڈی کر کے کہ صرف آر ایل ڈی ہی تھی اور اپنا دل جن کا ووٹ پرسنٹ بڑا تھا باقی سب کا کم ہوا تھا جی یہ سچا ہے یہ مہنگ جی اچھا انیلا جی کملنا تھا رہے ہیں کیا یہ تو سجادہ جی بہتر بتائیں یہ پر 24 کی شروعات ہوئی نہیں اور ہم نے دیکھا ملن دیوڈا جی جگدی شٹا جی بابا صدقی اشوک چوان اور بھباکر شاستری جی اور اب سن رہے ہیں کملنات جی تو گریبان میں اپنے جھاکیے کیوں دروازیں کیوں کھولتے جا رہے ہیں پیسے نیتاؤں کے لیے جن کو پہلے آپ خود بھرشت بتاتے تھے کملنات جی پر آپ نے کتنے آروپ لگائے بتائیے ویدان سبح چناؤ میں ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے بھرشت ناث کہتے تھے شیوراج انہیں بھرشت ناث جی بلکل دیکھیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جس راجلیتک دل میں یہ لوگ راجلیتی کرتے آئے ہیں اس کا چرتی بھرشتہ چار ہے crime and corruption یہ دو پیر ہیں جس کے اوپر کانگریس پارٹی اور اس کی مانسکتہ جیسے راجلیتک دل چلتے ہیں جب کملنات کانگریس میں تھے تو کانگریس بھرشت تھی کملنات بھرشت نہیں تھے ان کو آپ بھرشت نہیں کہہ رہے تھے آپ کانگریس پارٹی کو بھرشت کہہ رہے تھے میں نے بات پوری ہو جانے دیجئے کوئی بھی راجلیتا ہمارے انڈی آلائنس میں یا بھارتی جنتہ پارٹی میں آتے ہیں راجلیتک دلیا راجلیتا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا سرکار کسی بھی پرکار کا ان کا favor لیتی ہیں جو ان کی inquiry چل رہی ہے جو ان کا investigation چل رہا ہے جو مقدمے کوٹ میں چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اگر وہ صد ہوتے ہیں تو جائیے سجا کاٹیے بھارتی جنتہ پارٹی تو اپنے نیتاؤں کو نہیں چھوڑتی ہے تو یہاں پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے شوق سے آئیے ہماری ideology vision vision اس کے ساتھ رہنا پڑے گا یہاں پہ بھرشتہ چار نہیں چلے گا اور سجا ملے گی تو سجا جائیے بھگتیے اور جب پیک سزا نہیں ہوگی اور bjp میں رہیں گے تو ایک دم پاک ساف ہو جائیں گے washing machine میں دھل کر نکلیں گے washing machine میں اور ساف ہو جائیں گے کسی کے اوپر سے مقدمے نہیں ہٹوا تھی کسی کی investigation نہیں روکتی ہے اگر investigation میں کچھ صد ہوتا ہے مقدمے میں کچھ صد ہوتا ہے سجا ملتی ہے تو جاؤ سجا کاٹو اوکے بہت بڑی آ بہت بڑی آ سجاتہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ بولیے سجاتہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں یہ R&D کی بات کرنے ہیں تو جب انہوں نے جس کے اوپر لٹ بجائے گندے مارے وہ تب لقصان ہی لقصان ہے آپ بتا لہیے اب وشفستیتہ کس کی ہے بھائی لٹ تو آپ نے بجائے پھر انہوں نے اپنی پارٹی میں لیا اب آپ کو ایک بار بتا دو آنیلا جی جب کانگریس پارٹی سے آپ ان کو لے گے تو پہلے آپ رسطہ چاریوں کو لے لیں جن کو آپ رسطہ چاری بتا رہے تھے اور دوسری اور آگری بات انہیلا جی جب آپ کا کارکرتہ آپ اور میں یہاں بیٹھے آج آپ اور آپ بچائیں گے سکرین سے کیونکہ آپ کی جگہ کوئی کانگریس کا کارکرتہ بھارتی جن کا پارٹی کا چوکا پیٹھے بیٹھے گا اور میں اسی جگہ پہ بیٹھوں گی اور اور کانگریس کے کارکرتہ آئیں گے مدھول یہ اس بات کو مہمہ رتاق سن آئی کے اوپر سے تو کیے تکڑا دیا سجادہ سجادہ بہت بڑیا بہت بڑیا انیلا جی اپنی کرسی بچائی ہے اتنی wholesale میں نیتہ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے آپ کیا کریں گی آپ کی ختم ہو جائے گی سجادہ جی تو میری نوکری کھانے کے لیے تل گئی آپ کے جگہ کوئی کانگریس کا پرابقتہ ہاں یہ ہم آپ کی جگہ کچھ ایسی بات کہہ دی کہ مجھے ہسی آگئی بہت سنجیسی سے بات ہو رہی تھی میں ایک چیز جانتی بھارتی جنتہ پارٹی یا ڈی اے کا پریوار اس میں کچھ ہے نا تب ہی تو اور راج نہیں تھا کمل آج جی جیسے آپ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے ڈی اے لائنس میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے پر انتوں بڑے بڑے چہرے ان کے ترم کھا چہرے ان لوگوں کے اگر بی جی پی میں آ رہے ہیں تو کمزوری اب ترم کھا ہو گئے وہ اب بڑے بڑے چہرے ہو گئے جب تک گنگریس میں تھے تب تک گھرش نہ تھے چناب ہار گئے تھے اشوک چوان بھی بلکل اسی طرح بھرشت تھے کوئی جنادھار نہیں تھا ان کا سائیڈ لائن تھے اب ترم کھا ہو گئے بڑے بڑے چہرے ہو گئے انیلا جی اچانک نہیں تو آپ بتا دیجئے کیا جو چوبیس میں جو لوگ آئے ہیں کیا وہ چھوٹے نیتا ہیں کیا میں ایک ہی بات کہتی ہو آپ نے اتنے داغ کیوں لگنے دیئے اپنے راج نیتاوں کے اوپر اوپر